تو بیوز اس ٹائم جو ہے جی صبح میں یہ آسمان بہت ہی خوبصورت لگ رہے اور اس کے اوپر اڑتے ہوئے پرندے جو ہیں وہ کتنے کمال کے لگ رہے ہیں تو مجھے پرندے ویسے بھی بہت پسند ہیں تو یہ آسمان پر نیلے آسمان پر یہ پرندے اڑتے ہوئے تو بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور میں تو یقین مانے کہ ڈیلی ان کو ضرور دیکھتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ ان کے کھانے پینے کا بھی کچھ نہ کچھ ارینج جو ہے وہ کر دیا جائے تو بھی بس آج کی ایک بہت ہی خوبصورت صبح کے ساتھ تو جی یہ پرندہ جو ہے یہ دیکھتے آسمان پر اڑتا ہوا کہ اتنا خوبصورت لگ رہے تو صبح میں ہر انسان کیا ہر پرندہ اپنی رسک اور اپنی حجات کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں انسان کا بھی یہی ہے کہ صبح اٹھتا ہے اور اپنے رسک کے لیے نکل پڑتے ہیں اور پرندوں کا بھی یہی ہے کہ دیکھیں اپنے گھونسلے چھوڑ کے تو وہ بھی جی اپنے رسک کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو بھی بس آج کا ویلاغ جو ہے اس میں میں آپ سے ایک خاص ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں پرندوں کے لیے اناج اور پانی کا انتظام کر دیا کریں بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن اگر کسی نے نہیں بھی کیا تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کیونکہ انسان تو کھا لیتا ہے جیسے بھی ہے تو پرندوں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو پلیز بھر کے کسی بھی کونے میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نہ وہ رکھنا چاہیے تو بھی بس آپ دیکھ رہے ہیں مریم ویز لائف فیملی ویلاغ تو آج کے ویلاغ میں جی یہ صبح کے ساتھ جو ہے یہ ہے جی ہلوہ پوڑی یہ ہلوہ پوڑی کی شاپ اور اس کے بعد جو ہے جی چائے چائے ہلوہ پوڑی کے ساتھ چائے بہت ضروری ہے کیونکہ بہت ہی ہیلدی بریک فاسٹ ہوتا ہے تو چائے اس کے لیے مست ہے چائے کے بغیر تو پھر کمپلیٹ نہیں ہوتا جی بریک فاسٹ ہو لنچ ہو تو کوئی بھی ہے بھی چیز کھائیں تو اس کے ساتھ بھی چائے جو ہے نا وہ تو جی بہت ضروری ہے اور جو ٹی لیور ہیں ان کا تو اس کے بغیر میرے خیال میں ناشتہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو چائے تو ہر حال میں جی ضروری ہوتی ہے تو بیورز اگر کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری ان سے خاص یہ ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن کن کو مل سکے تو جی یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے بہت اچھی امیدوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے غموں سے دور رکھے اور آپ کی آنے والی زندگیوں میں اور میرے لیے جی بہت ساری آسانیاں پیدا کریں اور جو کرزدار ہے آج ان کے لیے خاص دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے بھرے خزانوں میں سے اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے قصد ہیں وہ خود ادا کرسکے آمین سبح آمین تو ویورز اتنی خوبصورت سبح ہے کہ میں بیان نہیں کرسکتی بہت ہی اچھی لگ رہی ہے سبح یاد کی تو اس میں جی سورج جو ہے وہ فل جوبن پہ ہے اور تھوڑی سی ہیٹ بھی ہے کیونکہ ویڈر چینج ہو چکا ہوا ہے اور آسمان پہ نیلے آسمان پہ پرندے اس ٹیم بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں ویورز گرمی ہو یا سردی ہو جب ایک مقصد ہوتا ہے ولاگ بنانے کے لیے آپ کو کچھ انفرمیشن دینے کے لیے یا انٹرٹین کرنے کے لیے تو گرمی اور سردی جو ہوتی ہے وہ برداشت کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے تو ویورز اس ٹائم بھی دھوپ بہت تیز ہے اور پرندے دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ تو بہت دیر سے آسمان پہ اڑ رہے ہیں بہت دیر سے اور یہ لگ بھی بہت اچھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ زیادہ ہو گئے ہیں تو اس ٹائم یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور نیلے آسمان پہ تو یہ کچھ زیادہ ہی اچھے لگتے ہیں تو برد جو ہے مجھے ویسے بھی بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اللہ پاک نے کتنی ہمت اور طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے نازک سے پروں کے ساتھ کتنی بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سب کرم جو ہے اس مالک ہے پرندوں پہ بھی اتنی مہربانیاں کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ اتنی بلندیاں جو ہیں آسمان کی وہاں تک جا پہنچتے ہیں تو انسان تو اشرف المخلوقات ہیں ہم بھی اگر ہر کام میں اچھے میں کوشش کریں تو بڑی منزل جوتی ہے وہ بھی ہم تیہ کر جاتے ہیں تو یہ پرندے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک زیمپل ہے تو یہ جی ہے کبوتر پیجن یہ تو دھوکی تیزی کی وجہ سے پھر بچھاؤں میں بیٹھا ہوئے جو درخت ہے یہ والا اس کے اوپر چڑیاں اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں اور چہ چہار یہ ان کی اتنا شور ہے اس ٹائم کہ وہ شور میں آپ کو سنا نہیں سکتی اور بھی بس اس ٹائم پہ جو ہے آسمان بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ یہ جو جی گرین کلر ہوتا ہے پودے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ نلہ آسمان کے ساتھ ان کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت زبدست ہے تو جی آج ہے جی ہلوہ پوڑی کا ناشتہ اور یہ ہے ہلوہ پوڑی کی شاپ جہاں پہ ہلوہ پوڑی بن رہا ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ کس طرح سے وہ بنا رہے ہیں کیونکہ یہ بیوز بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی بز آپ دیکھیں کہ پودیاں کس طرح سے بن رہی ہیں اور کس طرح سے فرائی ہو رہی ہیں اور یہ ہے جی ہلوہ اور بہت سپیشل ہلوہ ہے کھوئے بھلا ہلوہ ہے اور بہت یمی اور ٹیسٹی اور پوڑی دیکھیں کس کمال سے بن رہی ہے پوڑی بنانے کا اور اس کو فرائی کرنے کا ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل اور پیکنگ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ہے ہلوہ پوڑی ایک بہت ہی یمی بریک فاسٹ ہوتا ہے بہت ہیلڈی بریک فاسٹ ہے یہ جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے موصلی یہ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے بہت کام لوگ ہے کہ جو نہیں کھاتے ہوں گے ادروائز جس سے بھی پوچھا ہے یا بات سنی ہوتی ہے یا کر رہے ہوتی ہے تو یہ ہر کوئی اس کو لائک کرتا ہے ہلوہ پوڑی ہر کسی کو بہت پسند ہے تو یہ چنیں کھائے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر کھویا ہلوے کے اوپر اور یہ جی پوڑیاں ہمارے لیے پیک ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ گھر پہنچ چکی ہوئی ہیں اور اب میں لگا رہی ہوں برتر ہلوہ پوڑی کے لیے اور یہ جی سات بن رہی ہے لسی کیونکہ ہلوہ پوڑی کے ساتھ لسی جو ہوتی ہے نا تھنڈی سی وہ بہت اچھی لگتی ہے تو میں میٹھی لسی نہیں بنا رہی ہوں میں اس کے ساتھ نمکین لسی بنا رہی ہوں تو لسی بھی جی ریڈی ہو رہی ہے انجوائے کریں گے اور اس کو میں کہا رہی ہوں بلینڈ تو یہ جی لسی ریڈی ہو گی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالے گا تو اس کے بعد یہ جی لسی انجوائے کی جائے گی ناشتے کے ساتھ یہ جی حلوہ ساتھ اس کے سیلڈ ہے اور آم کا اچار ہے تو حلوہ پوری کے ساتھ تھنڈی لسی ہو تو کیا ہی بات ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت مزہ جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے لسی کے ساتھ پانی کے ساتھ وہ مزہ نہیں آتا لسی جو ہوتی ہے نا وہ زیادہ اچھی لگتی ہے حلوہ پوری کے ساتھ تو یہ جی ہم کر رہے ہیں حلوہ پوری انجوائے بہت ہی یمی بہت ٹیسٹی تو ویورز اگر آپ کو میرا آج کا ویلاغ جو ہے وہ اچھا لگے تو پلیز اس کو لائک بھی کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور پھر میری اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر کسی چینل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں تو ویورز یہ جی حلوہ پوری انجوائے ہو رہی ہے پہلے تو جی ہے کہ ہسپنٹ کھا رہے ہیں تو اب میری باری ہے میں ساسا جو ہے وہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور ساسا جو ہے وہ حلوہ پوری بھی انجوائے کر رہی ہوں تو حلوہ پوری کے ساتھ اچار کا تو بہت ہی مزا آتا ہے اچار کے بغیر اس کا ووٹیس نہیں آتا اچار ہو تو بہت ہی یمی لگتا ہے تو حلوہ پوری کے ساتھ اچار کا ہونا بہت ضروری ہے میں نے تو جو ہمیڈ اچار ہے وہ بھی ساتھ رکھ لیتی ہوں اس میں بھی بہت ساری ورائٹیز ہیں بہت یہ کہ جہاں سے ہم لے کے آتے ہیں وہاں پہ بھی اچار اور سیلٹ ساتھ ضرور دیتے ہیں جو چنے اس کے ساتھ ہیں آپ یقین مانیے کہ اتنا اچھا ٹیسٹ ہے نا بہت زیادہ اور حلوہ جو ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہیں اس میں جو حلوے میں کھوئے کا ٹیسٹ ہے نا وہ بہت زبدست ہے اور پوری بھی بہت اچھی ہے وہ ایک جو بہت زیادہ آئیلی ہوتی ہے وہ والی نہیں ہے تھوڑی ڈرائی ڈرائیس ہی ہے اور کھانے کے بعد بھی بہت زیادہ ہیوی نہیں ہوتا پھر کیونکہ جو زیادہ آئیل ہوتا ہے گھی ہوتا ہے تو وہ کھانے کو بہت زیادہ ہیوی کار دیتے ہیں لیکن فرائی تو جہاری بات ہے یہ گھی میں ہوتی ہے بہت یہ ہے کہ فرائی کے بعد ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ کچھ یہ پیپر رکھ دیتے ہیں ہر پوری کے ساتھ تو وہ جو آئیل ہوتا ہے ایکسٹرا وہ پیپر جو ہوتا ہے نا وہ ریزول کر لیتا ہے تو اس لیے پھر وہ پوری جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرائی رہتی ہے تو بھی بس اتنے ہیوی بریک فاس کے بعد چائے کا ہونا تو بہت ضروری ہے تو اب بنے گی چائے تو برنر آن کا رکھے تو اس کے اوپر پین رکھ دیئے اور ساتھ جی ڈال دیا ہے میں نے پانی اس کا پہلے بنے گا کیوہ تو کیوہ کس بعد پھر اس میں دودھ ایڑ کیا جائے گا تو بھی وزہ پانی کو اچھا سا میں کروں گی بوائل اب بوائل کرتے کرتے پانی پھر ہو جائے گا تھوڑا سا کم اور چائے بھی بنانی ہے تھوڑا سا بڑا کپ چھوٹا کپ میں نہیں بنا رہی ہیں بڑا کپ بناوں گی تو بھی بس پانی جو ہے اب تقریباً بوائل ہو چکا ہوا ہے پانی اس کنڈیشن میں اچھا سا بوائل ہونا چاہیے کیونکہ جب پانی اچھا بوائل نہیں کیا جاتا تو چائے بننے کے بعد پھر وہ کچھا پن فیل ہو رہا ہوتا ہے تو پانی کو اچھا سا بوائل کرنا چاہیے اور بعد میں کیوہ جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا چاہیے اگر کیوہ بہت زیادہ ہم بوائل کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اور اس کا وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہتا تو اس لئے جتنا بوائل کرنا ہو پانی کو زیادہ کرنا چاہیے جی اب اس میں میں ڈال دیا پتی بیسے میں چھوٹا کپ بنانا ہوتے ایک چمچ ڈالتی ہوں اب یہ کپ بڑا ہے تو اس میں دو چمچ میں نے ڈال دیا اب کیوے کو میں بہت زیادہ نہیں بوائل کروں گی کیونکہ پانی کو کر لیا ہوئے اب اس کو تھوڑا سا ٹائم جو ہے بوائل کروں گی اور چینی میں ابھی نہیں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس ٹائم چینی ڈال دے نا تو وہ چائے کا اندر پھر عجیب سا وہ لیستار سا وہ فیل ہو رہتا ہے تو اب جی چلا گئے اس کے اندر دودھ اب اس کو کریں گے بوائل اور ساتھ ساتھ اس کو بھی بس تھوڑا سا اگر پھینٹا جائے نا تو چائے زیادہ اچھی بنتی ہے جو چائے کی پتی ہے اس کا کلر ایک تو بہت اچھا ہوتا ہے دوسرا چائے بہت اچھی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر تو اس لیے چائے جو ہے اس میں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا پھینٹنا چاہیے اور آج میں نے کوئی الائچی کوئی چیز نہیں میں نے ڈالی آج سیمپل چائے کیونکہ میں ایک طرح کی چائے نہیں پیتی ہوں کبھی الائچی ڈالتی ہوں کبھی نہیں ڈالتی ہوں کبھی دارچی نہیں بھی ڈال لی کبھی سانف بھی ڈال لی اور کبھی ادرک ڈال لی تو کبھی کشمیری چائے پی لی تو چائے میری ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہی روٹین والی چائے نہیں ہوتی کہ گلائچ ڈالنی ہے تو وہ ڈیڈی ڈالنی ہے ایسا نہیں ہوتا میں ڈیفرنٹ پیتی ہوں تو آج ناشتہ چونکہ بہت ہیوی ہوگا ہے تو چائے بلکل سیمپل ہے اور اس طرح بوائل ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہلکا ہلکا سا پھینٹی جا رہی ہوں اور اس طرح پھر اس کا کلر جو ہے وہ بہت اچھا سا نکالاتے ہیں تو بیوز چائے جو ہے وہ میں تھوڑی سی نارمل ہی پیتی ہوں بہت بھی لائٹ جو وائٹ والی ہوتی ہے وہ بھی نہیں مجھے اچھی لگتی اور جو بلکل سٹرونگ بلیک ہوتی ہے برونس ہی وہ بھی مجھ سے نہیں پی جاتی تو مجھے لائٹ سی اور نارمل سی چائے جوتی ہے وہ مجھ سے پی جاتی ہے تو بیوز چائے بن گئی ہے تو اس میں اب میں نے جو ہے شوگر اڑ کی ہے وان ٹی سپون اور مجھے چائے میں بہت زیادہ جو شوگر ہوتی ہے وہ بھی پسند نہیں ہے تو چائے کا جی ہارے کا اپنا اپنا ٹیسٹ ہے کوئی زیادہ بیٹھی پیتا ہے کوئی کم پیتا ہے کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے ویدھاوڈ شوگر لیتا ہے تو جی چائے اب ریڈی ہو چکی ہوئی ہے تو بیوز آپ یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ چائے پی رہی ہوں اور جی ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے تو بیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سپون ساتھ ضرور رکھا ہے کیونکہ چائے کے ساتھ سپون کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے کریم آ جاتی ہے اور کریم تب آتی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا ٹائم اس کو رکھ دیتے ہیں اور میں کیونکہ بناتے ہی اس کو پی رہی ہوں تو اس کے اوپر کریم نہیں آئے گی باٹی یہ ہے کہ ویسے ہی میں نے سپون رکھا ہے ساتھ جب آپ چائے بنا کے تھوڑا ٹائم ویڈ کرتے ہیں اس کو تھنڈا کرنے کے لیے یا کسی بھی ریزن سے تو پھر چائے کے اوپر کریم آ جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ فنگر سے تو سائیڈ پہ کرنا وہ بہت برا لگتا ہے یا وہ موں کو لگ جاتی ہے وہ بھی بہت برا لگتا ہے تو اس لیے سپون کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائے کے اوپر بلکل بھی کریم نہیں آئے کیونکہ میں فوراں سے ہی اس کو پی رہی ہوں ابھی پر کچھ لو جو ہے وہ بہت ہی گرم چائے پیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ تھنڈی کر کے پیتے ہیں تو مجھے تو گرما گرم چائے جوتی ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے تو اس لیے میں نے تو کوئی بھی ویٹ نہیں کیا اور ساتھ ہی ایک اپ میں ڈالتی ہے میں تو پینا سٹارٹ ہوگی ہوں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے جب چائے تھنڈی ہو جاتی ہے تو مجھے ایسے فیر ہوتا ہے جب میں نے چائے پی ہی نہیں ہے تو گرما گرم چائے جو ہوتی ہے وہ مجھے پساند ہوتی ہے تو پھر میں بناتے ہی اس کو پینا شروع کر دیتی ہوں تھنڈی چائے مجھے بلکل بھی پساند نہیں ہے تو بھی بس یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ مجھے کیا اچھا لگتا اور کیا نہیں لگتا تو اگر آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہے میری یہ چھوٹی سی محنت اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہے اور میری اگین بھی ریکویسٹ ہے جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں اور جی اپنی دعاوں میں مجھے بہت سارا یاد رکھئے گا تو اپنے گھر والوں کا اپنے مسائیوں کا آپ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ گوڈ بائے ٹیک کیئر